حج کے مناسق اور اس کے بعد حج کے مختلف عبادات انجام دی جاتی ہیں جنہیں مناسق کے حج کہا جاتا ہے تواف کعبے کی گرد ساتھ چکر لگانے کو تواف کہا جاتا ہے وقوفِ عرفات عرفات ایک جگہ کا نام ہے جہاں نوزلحج کو رکنا ضروری ہوتا ہے جسے وقوفِ عرفات کہتے ہیں اور عرفات میں حجاج کرام زہور اور اثر کی نماز ایک ساتھ ہی ادھگڑتے ہیں مجدلفا مجدلفا وہ جگہ ہے جہاں دس زلحج کی رات آزمین حج مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں رمی الجمار رمی کے معنی پتھر مارنا اور جمار جمرہ کی جمع ہے جس کے معنی ستون ہے یہ منہ کے میدان میں موجود ہیں انہیں کنکریاں مارنے کو رمی الجمار کہتے ہیں قربانی جو آزمین حج کران یا تمتہ کرتے ہیں ان پر قربانی واجب ہے یہ قربانی سنت ابراہیمی کی یاد دلاتی ہے صفا اور مروہ کی سائی صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں جن کے درمیان حج اور عمرے کے دوران تواف کے بعد ساتھ چکر پورے کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج فرض ہے جس میں انسان جانی مالی اور روحانی لحاظ سے تمام عبادات کی ادائی کے کشرف حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی کا اظہار کرتا ہے حج میں تمام گورے اور کالے عرب اور عجم وغیرہ بلا تفریق بارگاہ اللہی میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ عمل انسانی مساوات کا ثبوت ہے اور اس کے ذریعے دنیا بھر میں لوگ ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے حالات سے بھی واقف ہوتے ہیں اور مختلف ممالک کے اشیاء کی تجارت اسلامی اخوت اور بھائیچارہ اور دکھ درد کا بھی علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم حج کے سعادت حاصل کر سکیں آمین